موشبہ یہ کل بابر نے سوک کیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس اننگز کو جس میں ایک طرف بہت شور اور بہت بات ہوتی ہے پاور ہٹنگ کی لیکن شاید کوئی بھی پاور ہٹر پوری پی ایسی بیٹنگ نہ کر پائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بابر is one of the top class batsmen at the moment کسی بھی format میں اٹھا کے دیکھ لیں جسران کی وہ شوٹیں مارتا ہے سب سے پہلے اس کی ٹکنیک بہت تگری ہے جس بندے کی ٹکنیک تگری ہوتی ہے وہ اپنے پلان کو جتنا مرضی جتنا مرضی چینج کر لے اس کی بیسٹ ایگزیمپل ہے کل اس نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سکوپ بھی مارے ہیں فاس بولر اس کو سپننوں پر سوئپے بھی ماری ہیں کبھی میں نے اس کو سوئپے مارتے نہیں دیکھتا سپننر پہ کمفیٹیبل کبھی فیل نہیں کرتا تھا مگر بابر آزوں کو پتہ ہے کہ جب بھی اس کے اوپر جب پریشر پڑتا ہے ناکدین کا the people when start they start criticizing him انگریزی کا جواب دیتا ہے وہ کہتے ہیں نا ایک فریز ہے انگریزی کا your action speaks louder than your words تو وہ اپنے ایکشن سے بتاتا ہے کہ تم لوگ مجھے کہتے ہیں strike rate strike rate یہ دے پہا میرا strike rate یہ میرا intent ہے یہ بابر آزم کی کلاس ہے اور اس کی basics لگی ہیں so i think we should respect his performance اور اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو اس نے پاکستانگلی اچھیو کر رہا ہے personal goal جو اس نے اچھیو کی ہیں and he has to prove بہت زیادہ اس نے پروف کر دیا کہ he is a very very fine player ہاں تھوڑے سے hiccups بیچ میں جب آئے تھے جب criticism criticism بہت زیادہ ہوتا تھا بابر کے اوپر تو i believe haba صاحب کہ اس نے وہ اب اس کے اوپر overcome کر لی ہے ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اب وہ دیکھئے گا کہ جب بھی جہاں بھی جائے گا وہ i think he will be a match winner again ایک اچھا learner اور listener ہے آپ کے خیال میں سب سے بڑی quality اس کی یہ جتنے بھی بڑے player آپ اٹھا کے دیکھ لیں وسین بھائی کو یہ اپنا حاش معاملہ کو جو اس وقت کے دور کے چلو یہ کیا کرتے ہیں they are good listeners ان کے ساتھ آپ cricket کی بات کرو نا تو اگر ان کو سمجھ آگئی if they start respecting your opinion پھر وہ آپ کی ہر بات کو غور سے سنتے ہیں اور حافظ صاحب یہ بہت important ہے کہ 70% your job is done if you think you don't know anything لاعلمی ظاہر کرنا آدھا علم ہے مطلب منہوں کچھ نہیں پتا تو جو بندہ ہے سوچ اللہ پندھنا منہوں کچھ نہیں پتا تو پھر بابر دیا strength ہے کہ وہ سمجھتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا غور سے سنتے ہیں کونسی چیز اس نے implement کرنی ہے اپنی بیٹنگ میں کرنا ہے کونسی کو ڈسکارڈ کرنا ہے یہ دونوں چیزیں اس کو آتی ہیں محمد رضوان اور بابر ان دونوں کا opening pair بھی ہے دونوں بڑی شاندار کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس پی ایس ایل میں اور جن لوگوں نے ان کو متبادل کے طور پر لینا ہے پاکستان کی ٹیم میں ان کی کارکردگی میں وہ تسلسل نہیں ہے تو آپ کے خیال میں یہ دباؤ ہے ان کھلاڑیوں پر بھی اور جن لوگوں نے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے ان پر بھی اور رضوان کی بیسیتیں کپتان اور کھلاڑی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ بہت زیادہ بات چل دیا ہے پیشلے دو تین سال سے کہ چینج ہونی چاہیے اپننگ پارٹنشپ چینج ہونی چاہیے ان کا intent وہ نہیں ہے ان کا strike rate وہ نہیں ہے حافظ صاحب جب میں قادر بھائی کی جگہ آیا تھا یا قادر بھائی کے ساتھ کھیلا تھا اللہ ان کی درجات کو بلاند فرمائے گریگے رحمت فرمائے میرے پاس چوائش صرف پرفارمس کے علاوہ کچھ نہیں تھی مجھے پرفارمس ان کو کرتا تو ان کی جگہ لیتا ہے شاہد افریدی نے میری جگہ آگیا پرفارمس کر کے لی تھی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پرفارمس سے آتی ہیں اگر ہم کہیں کہ جی وہ اچھا کھیلتا ہے وہ اس کو کھلا رہو جب ان کو ڈالا جاتا ہے تین تین چار چرد محچ کھلا جاتا ہے وہ پروو نہیں کرتے یہ جب بھی کھیلتے ہیں پرفارمس کر دیتے ہیں رضوان رضوان اتنا talented شاہی نہ ہو مگر وہ اتنا شرور ہے اتنا smart ہے وہ بالروں کو جانتا ہے کنڈیشن کو جانتا ہے کس کو کب لوٹنا ہے کب اپنا گیر جینج کرنا ہے کب لمبا لے کے جانے اس کو سب آتا ہے اس کی شاید بابر جیسے اس کلاس نہیں ہے ٹکنیک نہیں ہے مگر وہ mentally بہت tough ہے اور اس کا work ethics بہت ہے اور اس کا belief بڑا تگڑ ہے یہ دونوں کو کیسے ہرا سکتے ہیں ان کو ہرانے کے لیے ان کے work ethics سے مطابق کھیلنا پڑے گا اگر یہ دو گھنٹے پڑے کرتے ہیں آپ کو دھائی گھنٹے کرنے پڑے گا اگر یہ سو کرتے ہیں تو آپ کو یہ پچاس بھولوں پڑے سو کرتے ہیں آپ کو پیتیس پہ کرو گے پتالیس پہ کرو گے تو لوگ پھر آپ کو ان کی جگہ پہ آو گے تو اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر they will be always there آپ کا جو question ہے یہ بہت دونوں پروفیشنل پلیئر ہیں یہ اپنی پرفارمنس پہ انسار کرتے ہیں کانٹیکٹس پہ انسار نہیں کرتے ہیں ان کو پتا ہے پرفارمنس کرتے رہیں گے جو میرے پیچھے ہیں شاید ان کو یہ بھی پتا چل گیا ہے شاید ان کو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ پیچھے ساڑے کوئی نہیں ہے یہ دونوں چیلنج ہیں اس کا مطلب اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر absolutely کیوں نہیں ہے کرنا ہوتا ہے پچھلے تین سال سے کتنے لوگوں کو ٹرائے کر لیا ہے آپ نام لیں نا کتنے لوگوں کو ٹرائے کر چکے ہیں اور جتنے لوگوں کو ٹرائے کیا گیا they're not consistent ہاں ان کی جگہ آپ سوچا جائے وہ بیچاری یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پورا موقع نہیں ملتا تین چار میچوں میں ایک موقع ایسے بڑے پلیوں کو بھیڑ کرنے کے لیے ایک آکے ایکسٹر آرنی جیسے آزم نے کال اننگز کھیلی ہے ایسی ایک سکتر پیچھتر کی اننگز کھیل کے پھر دو تین لگاتار کھیل دو جب دو تین لگاتار کنسسٹنسی آئے گی تو پھر آج کل کے دور میں دیجٹل میڈیا کے دور میں شرسل میڈیا کے دور میں پیچھتر یاد نہیں رہتے اگلے میچ کی پورمس پر فوکس کرتے ہیں لوگ بھی آج چھوٹی شورٹ میموریز ہوگی ہیں میڈیا کی بھی شورٹ میموریز ہوگی ہیں ہمارا دور اچھا ہوتا ہے ایک پانچ وقتیں لے کے سال کھیلیتے ہیں اب لوگ نہیں چلے جاتے ہیں اس لئے بابا اور عزمان کو کریٹ دیتا ہے کریٹ دینا چاہئے کہ یہ پورمس کنسسٹنلی کرتے ہیں